اس ڈیزیز کی وجہ سے جانور کا جو گوشت ہے اس کی بھی کالیٹی ڈسٹرپ ہوتی ہے دوسرا جانور کا وزن بھی کم ہوتا ہے پروڈکشن جو ہے جو انیمل دے رہے ہیں ان کی پروڈکشن تقریباً ختم فر ایک جانور دودھ دے رہے ہیں تو اس جانور کا جو دودھ ہے تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کم ہو جائے گا گمپی سکن ڈیزیز ایکچولی ایک وائرل ڈیزیز ہے پاکستان میں یہ پہلی دفعہ بھی دیکھی گئی ہے اور پاکستان نے پہلی دفعہ اس کو فیبری میں ریپورٹ کیا تھا وو اے ایچ ورلڈ آرگنیزیشن فور انیمل ہیلتھ کو اس میں جو ہے جانوروں کی جو جانوروں کو بخار ہوتا ہے عام طور پر کھانا پینہ وہ چھوڑ دیتے ہیں ان کی آنکھوں سے پانی آتا ہے مو سے پانی ان کے نکلنے لگتا ہے اور جو سب سے امپورٹنٹ نشانی ہے جس کی وجہ سے لوگ یا فارمر اس کو پہچانتے ہیں وہ کہ اس کی جو کھال ہے یا جو جسم ہے اس کے اوپر جو سکن ہے اس کے اوپر اوبھار سے بننا شروع ہو جاتے ہیں یا پھنسیاں کہلیں یا ان کو نوڈیولز امام اپنی نارملی کہتے ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے جانوروں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے ان کی جو ملک پروڈکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے ان کی جو کھال ہے اس میں سراخ ہو جاتے ہیں بعض وقات اور وہ یوزلس ہو جاتی ہے اس کو یوز نہیں کیا جا سکتا ہائیڈ انڈسٹری کے لیے تو یہ ہیں تھوڑے سے اس کے جو عام طور پر سمٹمز آپ دیکھ سکتے ہیں جانوروں میں کیونکہ یہ وائرل ڈیزیز ہے اور عام طور پر یہ جو اس کو کہتے ہیں ٹک بارڈ یا ویکٹر کی ضرورت ہوتی ہے اس کی ٹرانسمیشن کے لیے عام طور پر ٹکس ہیں اس کے لیے موسکٹوز ہیں اور فلائز ہیں جو کہ بائٹ کر سکتی ہیں وہ اس ڈیزیز کو یا وائرس کو ایک جانور سے دوسرے جانور میں پھیلاتی ہیں لیکن اس کے لیے ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے بھی ڈیزیز پھیل سکتی ہے لیکن وہ بہت ہی کم اس کا رول ہے ٹرانسمیشن میں جو لمبے یا بہت دور تک جو ڈیزیز پھیلتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جانور اگر ایک بیمار ہے اس جانور کو آپ کسی دوسرے علاقے میں ٹرانسپورٹ کر کے لے جائیں تو اس کے ذریعے سے پھر جہاں پہ وہ ڈیزیز نہیں ہے وہاں بھی وہ ڈیزیز آ جائے گی یہ وائرل ڈیزیز ہے اور لمپی سکن ڈیزیز وائرس ایک ہے جو اس کو کاؤز کرتا ہے اور اس کی جو فیملی ہے اس کو پاکس وائر ایڈی کہتے ہیں اس وائرس کی اور اس میں پاکس وائر ایڈی میں تین امپورٹنٹ جینر ہیں ان میں سے ایک لمپی سکن ڈیزیز وائرس ہے جو کہ کیٹل اور بفلو میں ڈیزیز کاؤز کرتا ہے اور جیسے آپ نے جیسے کہا کہ یہ اب ہمارے پاس اب کیوں آئی ہے ہمارے پاس اس لیے آئی ہے کیونکہ ہمارے جو اردگرد کے ممالک ہیں جیسے انڈیا ہے ایران ہے افغانستان ہے وہاں پر بھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے یہ ریپورٹ ہوئی تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہاں سے جو جانور جو آتے جاتے ہیں یا ان میں ہماری ٹریڈ ہے اس کی وجہ سے یہ ڈیزیز ہم تک بھی پہنچ گئی یہ جو ڈیزیز ہے اس میں مورٹیلٹی یعنی جو جانور کا مرنہ بہت کم ہوتا ہے عام طور پر دس پرسنٹ سے کم ہوتا ہے اس کا سب سے در نقصان ہے وہ یہ یہ کہ یہ پروڈکشن جو ہے جو انیمل دے رہے ہیں ان کی پروڈکشن تقریباً ختم فر ایک جانور دودھ دے رہے ہیں تو اس جانور کا جو دودھ ہے تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کم ہو جائے گا جو کہ بہت بڑا نقصان ہے فارمر کے لیے ایک ایسے فارمر کے لیے جس نے کہ اس جانور کو دودھ کے لیے رکھا ہوا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ وہ دودھ کم ہو گیا دوسرا اس کی جو سکن ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو اگر آپ اس کی سکن کو بیچنا چاہیں کیونکہ یہ بھی بہت بڑی انڈسٹری ہے تو وہ سیل اس کی نہیں ہو پائے گی اسی طرح سے اس کا جو کیونکہ اس دیزیز کی وجہ سے جانور کا جو گوشت ہے اس کی بھی کالٹی ڈسٹرب ہوتی ہے دوسرا جانور کا وزن بھی کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو فارمر کو بہت زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹریٹمنٹ کاؤسٹ آتی ہے اس کے اوپر وہ بھی بہت زیادہ ہے تو اس طرح سے فارمر کو کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے اس دیزیز کی وجہ سے جیسے یہ ڈیزیز آئی تھی اور ریپورٹ ہوئی پاکستان میں تو اس کے لیے انیشیلی جو ہیں لائف سٹوک مومنٹ کی ریسٹرکشنز امپوس کی گئیں تاکہ جو جن ایریا میں افیکٹڈ انیملز ہیں وہ دوسرے جنگہوں پہ نہ جا سکیں دوسرا فوری طور پہ ڈریپ نے چھ جو کمپنیوں کو اجازت دی کہ وہ ویکسین امپورٹ کر لیں پاکستان کے اندر فوری طور پہ کیونکہ ویکسین پاکستان میں اویلیبل نہیں تھی امپورٹ ہونے لگئی اور وہ ویکسین فارمر تک پہنچی اور فارمر اس کو یوز کر رہے ہیں فارمرز کو چاہیے کہ اپنے جو جانور ہیں ان کو ٹکس سے جو ایکسٹرنل پیراسائٹ سے ان سے محفوظ رکھیں تاکہ یہ بیماری جو ہے نہ آئے اور اگر وہ کوئی نیا جانور لے کے آتے ہیں اپنے فارم کے اندر تو اس کو دو سے تین ہفتے علیدہ رکھیں اس کو جو ہے ایکیرس ٹیڈل لیا ایسی دوائیاں جو کہ ٹکس کو کنٹرول کرنے کے وہ دیں اسے اس کے علاوہ اگر وہ اپنے جانور کو منڈی میں لے کے جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو بیچ کے آئیں اگر واپس لاتے ہیں تو اس کو جو اپنے ہیلڈی جانور ہیں یا جو صحت مند ان کے ساتھ مکس نہ کریں ان کو علیدہ رکھیں دو سے تین ہفتے تاکہ اگر اس میں کوئی ڈیزیز وہاں سے پک کی ہے تو دوسرے جانوروں کا نہ ہو سکی وائرل ڈیزیز ہے وائرل ڈیزیز کی عام طور پر کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کرنی ہوتی ہے تو سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ تو ایزیلی اویلیبل ہے اگر جانور کو بخار ہے تو اسے بخار کو کم کرنے کی دوائی دے دیں گے اگر جانور کو کوئی انفلمیشن ہے کسی جگہ پر درد ہے تو آپ اس کو انٹی انفلمیٹری ڈرگز ہیں وہ دے دیں گے یا ایسی دوائییں جو سے اس کی درد میں کمی آ جائے اس کی عشدت کم ہو جائے تو اس کی سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے اسی طرح سے جو ابھار ہیں ان میں اگر زخم بن جاتے ہیں تو ان کے لیے جو دوائییں ملتی ہیں ان کو زخموں کو صاف کریں آپ ان کی ڈریسنگ کریں تاکہ وہ جل سے جل زخم ٹھیک ہو جائیں لیکن اس میں یہ خیال رکھیں کہ ایسی دوائییں جو کہ ایریٹنٹ ہیں جو کہ جانور کو دوبارہ تکلیف دے سکتی ہیں وہ دوائیاں استعمال نہ کریں فر ایسی ٹیٹرا سائیکلین جو ایٹی باوٹیک ہے وہ ایریٹنٹ ہے تو وہ اس میں استعمال نہ کریں ہمارا بلکہ اس سے بھی زیادہ اگری کلچر میں جو شیر ہے وہ لائف سٹوک ہے جی ڈی پی میں تو لائف سٹوک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے ہماری ایکانومی کے اندر خاص طور پر جو غریب فارمرز ہیں ان کے لیے ہماری تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ ملین جو فیملیز ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں لائف سٹوک کے اوپر اپنی انکم کی جنریشن کے لیے تو جب بھی اس طرح بیماری آتی ہے جس سے کہ پروڈکشن کم ہوتی ہے جانوروں کی تو ان کی جو ایکانومی اس کے اوپر ڈیریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے اس کا اس لیے ہمیں ان بیماریوں کو کنٹرول کرنا بہت امپورٹنٹ ہے بہت ضروری ہے تاکہ ان کی جو ایکانومکس ہے وہ بہتر رہیں اور وہ اپنی زندگیوں کو بہتر طریقے سے گزار سکیں پارمرز اگر ویکسینیشن کروا لیں تو سب سے بہتر یہی ہے کیونکہ ویکسینیشن کی وجہ سے اگر وہ ایک دفعہ اس کو ویکسین کروا لیتے ہیں تو ایک سال تک تقریباً پروٹیکٹڈ رہے گا انیملیز ڈیزیز کی اگینسٹ اور اچھی ویکسینز اویلیبل ہیں پاکستان میں اس وقت تو سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے اس کے علاوہ اپنے جانوروں کی جو منیجمنٹ ہے اس کی صفائی ہے اس کا خیال رکھیں ٹیکس یا ایکسٹرنل پیرسائٹ جو ہوتے ہیں چچڑ جن کو کہتے ہیں ان کو نہ آنے دیں فارم پہ تاکہ بیماری نہ پھیلے کوئی نئی جانور اگر آ رہے ہیں تو ان کو جو ہے ان کو پہلے کورنٹین کر رہے ہیں اور ان کو دیکھیں کہ ان کے اوپر کوئی ایکسٹرنل پیرسائٹس تو نہیں ہیں اس طرح سے اپنے جانور کو محفوظ رکھ سکتے ہیں